ایسے خاص کورس کی بات کرنے والے ہیں جس سے آپ کا ودیش جا کر اچھے کریئر کا سپنا پورا ہو سکتا ہے آپ کو سیلیا جانا ہے آپ کو کنیڈا جانا ہے آپ کو یو ایسے جانا ہے آپ کو یوکے جانا ہے لیکن دو ایسے ایمپورٹنٹ کورس آج ہم ڈسکرس کریں گے جو دنیا میں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے اس کی نولیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دو ٹاپک میں بتاؤں گا سائیبر سکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کال سکولز میں انڈیا سکولز میں بھی کئی جگہ یہ کورسز انٹرڈیوز ہو چکے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس کو ان کی انفرمیشن نہیں ہے تو آج ہمارے ساتھ ہیں جانے مانے ایکسپرٹ میڈم وینا گویل جی جو نویگیٹر اوورسیز سلیوشنز پرائیویٹ لیمٹر کو ریپیزنٹ کرتے ہیں چندگر میں ان کا آفیس ہے اور پچھلے پچیس چھبیس سال سے سٹوڈنٹس کو اڈوائز کر رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ہزاروں سٹوڈنٹس کو مور دن 15,000 اراؤن 18,000 سٹوڈنٹس کو انہوں نے گائیڈ کر کے سٹڈی آبراڈ کے لیے بھیجا ہے آج سائیبر سکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کی ایمپورٹنس کیا ہے اور کون سٹوڈنٹ ریلیجیبل ہے یہ ان سے پوچھیں گے مہم آپ کا سواگہ دے گی نمشکار مہم سائیبر سکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج پوری ڈیمانڈ میں ہیں لیکن ہمارے بہت ساری سٹوڈنٹس کو ان کورسز کی نالج نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ کون کون سی کنٹری میں کس پرفائل کا سٹوڈنٹ یہ سٹڈی کر سکتا ہے سریندر جی یہ کوششن بہت اچھا پوچھا آپ نے اور میرا شاید یہ منپسند ٹاپک ہے جس پہ میں گھنٹوں بھی بولتی رہوں تو کام ہے کوئی بھی بچہ جب میرے پاس انکوائری کرنے آتا ہے اگر آئی ٹی کے لیے تو آئی یوز ٹو سی ڈونٹ گو فار جسٹ بیچولرین آئی ٹی ٹیک سم سپیشلائیزیشن مینز آپ ایک خلی آئی ٹی کی بیچولر کے لیے مجھ جاؤ کوئی سپیشلائیزیشن لو جبکہ فرسٹ ایئر آئی ٹی کا آلماوز سب کا سیم ہوتا ہے سیکنڈ ایئر میں سپیشلائیزیشن سٹارٹ ہوتی ہیں جو ٹائم ہے وہ اس ٹائم سائیبر سیکیوریٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس گیم ڈیویلپمنٹ مطلب انہی چیزوں کا ٹائم چل رہا آئی ٹی میں بڑے بڑے ہیکرز آگئے ہیں ایتھیکلی جس کو کہ گارمنٹ اس کو روک رہی ایتھیکل ہیکنگ کے تھو جس کو سائیبر سیکیوریٹی کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آٹوموٹی آپ یہ دیکھئے کہ گاڑیاں جو ہیں بینا ڈرائیور کے چل رہی ہیں اے آئی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ہر بچہ گیم کھیل رہا ہے گیم ڈیویلپمنٹ آگیا اب یہ کورسیز سپیشلائیز کورسیز ہیں کون کون سی کنٹرییاں دے رہی ہیں اور بزٹ کیا ہے بچے کا بچے کا اپنا انٹرسٹ کیا ہے یہ جاننا بہت جروری ہے اس کے لئے میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ اپلائی کرتے ہو ہم آپ کو ساری ڈیوٹیلز آپ کو دے رہی ہیں کون سی کورس میں کتنی فیز ہے کون سی کنٹری لیکن اس سے پہلے میں ہر بچے کو ریکویشٹ کرتی ہوں تھوڑا سا پیسہ اور ایکشٹر لگا لو میرے خیال دس بیس ہزار کے بعد ہوتی ہوگی ایک دو مہینے کا کورس جب تک آپ کی فائل لگ رہی ہے آپ انڈیا میں وہ جرور کرو جس سے آپ کو اپنا انٹرسٹ پتا چل جائے اور وہاں آپ کو چیلنج فیس نہیں کرنا پڑے گا اب آ جائیں یوکے سے شروع کرتے ہیں یوکے میں میری فیوریٹ یونیورسٹی کا اگر میں نام بولو نورتھ ہمٹن یونیورسٹی میں آپ کو ایسے آئی ٹی کے بہت سارے سپیشلائز کورسز مل رہے ہیں بچے چیک کر سکتے ہیں فیس جو ہے آپ کی ایراؤنڈ سکسٹین سیونٹین تھاؤزین پاؤنڈ ہے اگر یوکے میں ماشٹرز کرتے ہیں تو وہ تو ایک ہی سال کی ہے وہ سب کوئی پتا ہے کہ ماشٹرز جسٹ ایک ہی سال میں آپ کا کورس ہو گیا ٹوئیرز کا پورسٹڈی ورک پرمیٹ مل گیا تو یہ ہمارے لئے ایک اچھی چوائس ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی سال میں ماشٹرز آپ کی ہو گئی بیچولر ہے تو تھری یارز کی ہو گی لیکن آئیلز کا سکور اور یوکے میں نورث ہیمٹن یونیورسٹی کی بات کریں تو سکس پوائنٹ فائی not less than سکس بینٹ کی ریکوائرمنٹ ہوئے گی ماشٹرز کے لئے اور پلس ٹو کے لئے سکس بینٹ ایچ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اب اگر ہم بات کریں آسٹریلیا کی تو آسٹریلیا میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو یہ کورسز دے رہی ہیں لیکن میری فیوریٹ یونیورسٹی اگر میں بات کروں ویسٹرن آسٹریلیا میں ایڈیت کاون یونیورسٹی میں میں زیادہ پریفر کرتی ہوں کیونکہ ان کا گارمنٹ نے ملین اینڈ ملین ڈالر سائیبر سیکیورٹی کی ریسرچ کے لئے دی ہیں کھالی وہاں دو ہی یونیورسٹیوں کو اتنی بڑی گرانٹ ملی ہے یونیورسٹی ہے میلبرن ایڈیت کاون یونیورسٹی کو تو ہمیشہ میں پریفر کرتی ہوں ویسٹرن آسٹریلیا میں جاب اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں پوشٹڈی ورک پرمیٹ وہاں تھری یورس کا ہے اور آپ کا جو سائیبر سیکیورٹی کا کورس ان کا بہت اچھا ہے اس لئے وہاں ہمیں پریفر کرتی ہوں فی is around 30-32,000 ڈالر آپ کی 30-32,000 ڈالر ہے تو آپ لگا لیجئے کہ آپ کی وہ بھی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے اور ویزا سے پہلے جس 6 منت کی فیز آپ نے دینی ہے اس کے بعد بات کریں ہم یو ایس میں یو ایس میں بھی بہت ساری یونیورسٹی ہیں جو کی یہ کورسز دے رہی ہیں کینیڈا میں بوویلی کولیج ہے جس کا سائیبر سیکیورٹی پرگرام ہمیشہ 6 مہینے پہلے کلوز ہو جاتا ہے اور گیم ڈیویلپمنٹ ان کا بہت اچھا پرگرام ہے around 23,000 ڈالر ان کی فیز ہے تو یہ سارے آپ کو اپشنز اچھے مل سکتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس گیم ڈیویلپمنٹ اور سائیبر سیکیورٹی کے لئے نیوزیلینڈ اور یو ایسی ان کی بھی آپشن میں چاہوں گا ایک پر بتائیں ہاں نیوزیلینڈ میں بھی یونیورسٹیز میں آپ کو مل جائیں گی کچھ آپشن نیوزیلینڈ کا کمپیریٹیو لی آپ کو تھوڑا سا ایکسپینسیو پڑ سکتا ہے 30 سے 35 آر ڈالر آپ کو فیز آسٹریلیا کی بھی اویسیلی اتنی اسی رینج میں آ رہی ہیں فیز تو وہاں پہ بھی آپ لے سکتے ہیں یونیورسٹی آف آک لین میں آپ کو مل سکتا ہے اور دھو تین یونیورسٹی ہیں جہاں پہ آپ کو یہ مل سکتا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ میں اگر ماسٹرز کچھ یونیورسٹیاں 1.5 year کی دے رہی ہیں تو اس میں کیا آپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ دو سال سے تھوڑا کام ہونے سے آپ کا پڑھائی جلدی ختم ہو جاتی ہے پوشٹڈی ورک پومیٹ آپ کو لمبا مل جاتا ہے اس لئے سٹوڈنٹ تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں 1.5 year کا کورس مل جائے کہ جو کی ہم پڑھ کے جلدی فری ہو جائیں تو وہ بھی ایک option اچھی ہو جاتی ہے ہمارے پاس لیکن جو میں نے آپ کو آسٹریلیا میں اگر سائبر سیکیورٹی بتاؤں اس سے بیٹر سائبر سیکیورٹی کا میرے کو ابھی تک نہیں ملا جتنا اچھا کیونکہ ہماری خود کی ٹریننگ ہم خود گئے ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ کتنا بڑا انہوں نے وہ کیمپس میں پورا انہوں کا ریسرچ کا ہوا ہے اور ویسٹرن آسٹریلیا گارمنٹ کا بھی اگر آپ دیکھو انہوں نے ملین اینڈ ملین ڈالرز جو ہے پورا ویسٹرن آسٹریلیا کے ڈیویلپمنٹ پہ لگایا تو جاب اپرچونیٹیز بھی بہت جات مجھے جہاں تک میں آپ سے شو کرنے سے پہلے تھوڑی بہت میں نے بھی جب ریسرچ کی تو میں نے دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹ ایک بہت اچھے کریئر کی طرف جاتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا اگر ویدیش میں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے اپنی زندگی میں وہ کما سکتے ہیں تو یہ صرف انکراجمنٹ کے لیے ہے آپ کا اپنا ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری کر لی اور آپ آپ نے کام کر نا محنت کر نی ہے job options بہت جاب options پہ اگر آپ کچھ بول سکے تو جاب options دیکھیں کہ اگر مان لیجی کہ اگر کسی اورنری سٹوڈنٹ کو سکسٹی تھاوزن ڈالر مل رہے ہیں میں ایک اگزامپل دیتی ہوں بیچولر ان آئی ٹی کی ہے سکسٹی ٹو سیونٹی تھاؤزن ڈالر ایوریج پی سکیل مان کے چلتے ہیں لیکن سائیبر سکیوریٹی یا ایڈیفیشل انٹیلیجنس میں بچہ جب کر رہا ہے تو کرتے کرتے ہی کمپنیاں منز ان کا فائنل ہونے سے پہلے ہی ان کی جاب لگ رہی ہے اور مور دن ہنڈر تھاؤزن میز آرام سے ہنڈر تھرٹی ہنڈر فیفٹی تھاؤزن ڈالر کی سکیل میں سٹوڈن جا رہا ہے تو ان کے لئے بہت ہی اچھی آپشن ہو سکتی ہے اور اور جان کر ہی آپ ان دونوں کورسز کی لینا چاہتے ہیں سائبر سیکیورٹی کی اور آٹیفیشل انٹیلیجنس کی تو نیویگیٹر سے مہم وینا گویل جی کا نمبر سکرین پہ ڈسپلی ہو رہا ہے آپ ٹرنت فون کریں میں سے بات کریں اپنا پروفائل بھیجیں ایک پروفائل پہ 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 کون کون سٹوڈنٹ الیجیبل ہے گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ دونوں الیجیبل ہیں دونوں ہی الیجیبل ہیں کیونکہ نون میڈیکل کا بچہ گریجویشن کے لیے جائے گا اور جس نے آلرہی آئیٹی میں کچھ کیا ہو ہے وہ پوسٹ گریجویشن کے لیے جائے گا تو دونوں ہی الیجیبل ہیں ان کا اپنا انٹریسٹ کیا ہے اب میں نے آپ کو بتایا اس میں جو بچی نے میڈیکل کیا تھا وہ گئی ہے سائیبر سیکیوریٹی میں تو وہاں ایک بڑا کوششن ہو جاتا ہے لیکن بچہ سیٹسوائی کرنے کہ میرا انٹریس اس اسی ایسی کو ایلاؤ کرتی ہے خالی آپ سے کوششن بھی اچھے سے دے سکتے بلکل ٹھیک ہے تو آپ اپنا پرفائل وینا مہم سے شیئر کیجئے تاکہ آپ سمجھ سکیں کیا آپ کا پرفائل یا آپ کے لیے کیا الیجیبیلیٹی کی پوسیبیلیٹی ہے تو ابھی بلکل نیا کنسیپٹ ہے ہمارے لیے نیا ٹاپک ہے لوگوں موسیقی